السلام علیکم میرے تمام سوشل میڈیا کی دوستو میرے دکھ دھرد غم خوشی میں آپ سب دوستو کو میں محشہ شریک کرتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت ہی ازمائش میں ہوں اس ٹیم پر میں اس رب ذات سے جس نے ہمیں بنایا ہے اس سے پر امید ہوں وہ چو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ازمائشوں میں ڈالتا ہے ازمانے کے لیے میری پیاری بہن انتقال کر گئی یقیناً بہت بڑا صدمہ ہوا اور پھر اس کے بعد ایک ہور بڑا صدمہ لگا کہ میرا بتیجہ جو میرا داماد ہے ینگ ابھی میری بچے کی شادی ہوئی تھی چار مہینے ہوئے تو اس کو جو ہے نا اچانک سٹروک لگا اور وہ اسپیٹلائز ہے بڑی ازمائش تھی بھوتی بس میں اس رب کی ذات اور میری ماں الحمدللہ زندہ ہے اس کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو بھی صدمہ اس کو اللہ نے بہت بڑی برداشت دی ہے اس کو وہ اللہ کے فیصلوں کو ہمیشہ اس میں بہت بڑی دینی وہ خصوصیت پڑی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو بہت جل جا ہے اس کو کیونکہ اس کو قبول کرنا ہوتا ہے کیونکہ موت مہین ہے موت کبھی نہیں ٹلتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز باقی ایک چیز کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرا جو داماد جو میرا بتی جا ہے وہ بیمار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے بہت بہتری آ رہی ہے دعائیں چل رہی ہے سب دوست ایک میرے سوشل میڈیا کی دوست رہنے ہیں جن کو میں نے بتانا تھا میشہ بتاتا رہتا ہوں اپنے مشکل حالات ایک فیصلہ رب کا موت کا وہ نہیں بدلتا باقی رب ہمارے رزق میں ہمارے لئے شفا سیت میں اپنے خزانوں میں اس نے بہت بڑی جگہ رکھی ہے وہ دعاؤں سے پرو ہوتی ہے آپ دوستوں سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ اس کی سیتیابی کی دعا کریں اور میری بہن جو گزر گئی ہے بہت نیک عورت تھی تسبیات کرتی ہوئی سفر کرتے ہوئی جس کا موت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جا اور بھارہ ربی والاول کو اس کی جان گئی ہے اس دنیا سے بہت سعادت کا دن ہے بہت ہی عظیم دن ہے بہرحال یہ جو میرا بیٹھا ہے یعنی کہ میرا داماد اور میرا بتیجہ اس ٹائم اسپیٹلائز ہے اس کو بہت شدت سے دعاؤں کی ضرورت ہے تو اس دعاؤں کے لئے اپیل کی اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز بڑھ کے میرے اس بتیجے کے لئے ضرور دعا کریں اور میری بین کے لئے آخرت میں جنت الفردوس کی دعا کریں کیونکہ وہ پورے رستے میں پچپن آزار دھروت پر چکی تھی اور یقین مانے عبادت کرتی پورے رستے میں اس نے تسبیات کی برحال موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا باقی یہ ہے کہ صحت کامیابی تندرستی یہ سب بہت سب کچھ میرے رب کے پاس بے حساب اس کے خزانوں میں پڑے میں وہ اس میں جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے ہماری تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے ہماری تمہاری طلب کی ضرورت ہے ہم طلب کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور پورا میرے لئے اسپیشلی دعا کریں میں اس نے بہت بڑی عزمائش میں ہوں اور اللہ تعالی مجھے اس عزمائش میں کامیاب کریں کیونکہ میں اپنے رب کے فیصلوں کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہمارے حق میں کرتا ہے اور اس کے فیصلے میرے رب کے فیصلے وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے انسانیت کی بہتری کے لئے ہوتے ہیں وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رازق ہے ہمارا مالک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور پیغمبر تھے اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہائے گا نہ کوئی اس کا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے نحس و نابوت اور طبع و برباد کرے جو کہ خاتم النبہین کے بعد کسی کو نبی ٹھہراتا ہے اللہ تعالی اس کی نسلوں کو یا اس خاندان کو یا اس لوگوں کو طبع و برباد کرے ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آنا یہ ہمارا ایمان ہے اس پہ ہمارا اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کبھی خواہ رضا نہیں کرتا اب میری ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی بہت دعاوں کی اپیل ہے جمعہ کا روز ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے ضرور دعا کرے کہ میرا جو بیمار داماد یا میرا جو بتیجہ ہے میرا بیٹا ہے اس کو اللہ تعالی سیعتیابی دے بہت دل سے یہ ہے اب سوشل میڈیا والے دوستوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے دھک درد اور پریشانی عام جو روٹین کے دوستے وہ تو موجود ہوتا ہے میرے ساتھ والسلام